اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ فلیم ہم آن کر دیں گے پانی اچھے سے تھنڈا ہونا چاہیے یہ پانی میں نے تقریباً 40 منٹ کے لئے فریزر میں رکھ دیا تھا تو پانی اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے یہ اس کا میند سٹیپ ہے کہ پانی اچھے سے تھنڈا ہونا چاہیے اب ہم اس میں اچھی کوالٹی کی سبس پتی شامل کریں گے تین کھانے کے چمچ تین کھانے کے چمچ ہم اس میں سبس چائے کے پتی اینے کے گرین ٹی ایڈ کریں گے فلیم کو ہم نے آن کر دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں عبال آنا شروع ہو گیا ہے ایک ادد ہم اس میں سٹار اینیس یعنی کے بادیان کا پھول ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ادد ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں گرین کارڈموم یعنی کے سبس الائچی ہم اس میں ایڈ کریں گے چھوٹی والی جو سبس الائچی ہوتی ہیں تو آٹھ سے دس ادد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ ثابت ہے تو اسے ہم توڑ کر اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا ہم اسے اُبالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں میٹھا سوڈا یعنی کہ بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے یاد رکھیں کہ بیکنگ پاودر نہیں بیکنگ سوڈا ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے بیکنگ سوڈا اب ہمیشہ اچھے کوالٹی کا یوز کریں بہت زیادہ پرانا والا مت یوز کریں ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے تک ٹھیک رہے گا تو یہ ہم اس میں آدھا ٹی سپون لیول کر کے اس میں شامل کریں گے میں نے وان بائ فور دو مرتبہ ایٹ کیا ہے ٹوٹل میں نے ہاف ٹی سپون اس میں اچھے کوالٹی کا میٹھا سوڈا یعنی کہ بیکنگ سوڈا ایٹ کیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے اُبالیں گے اس طرح سبس چائے کے پتیوں کو ہم اُبالیں گے اور اس طرح اچھال اچھال کر ہم نے اسے بوائل کرنا ہے میڈیم ہیٹ ہونی چاہیے میڈیم ہیٹ پر ہم اسے اچھی طرح سے اچھال اچھال کر بوائل کریں گے اور ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہونا شروع جائے تھوڑا سا ہی رہ جائے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس طرح میں اسے اُبال رہی ہوں اور جو چائے کے پتیاں ہیں وہ اچھے سے اُبال رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تو کچھتے بعد یہ اس میں سے ایوپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت ہی کم پانی رہ جائے گا یا پھر بلکل ہی آپ اسے اگر سکھانا چاہتی ہیں توڑ بھی ٹھیک رہے گا تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں پانی بلکل ہی اس کا ایوپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں مزید دو کپ تھنڈا پانی شامل کریں گے تھنڈا پانی ہی ہم نے اس میں بار بار اٹ کرنا ہے تھنڈے پانی سے بہت ہی اچھا اس کا کلر آتا ہے اس کے تین مین سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم نے اچھی طرح سے تھنڈا کی ہوا پانی شامل کرنا ہے دوسرا ہم نے اس میں بیکنگ سوڑا جب ہم اٹ کریں گے تو بہت ہی ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اچھی کوالیٹی کا ہو زیادہ پرانا نہ ہو یعنی کہ ایک مہینہ سے زیادہ نہ ہو پڑا ہوا اور تیسری بات کہ ہم اسے اُبالیں گے تو ہم اسے اچھی طرح سے اس طرح کر کے اچھا لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا اچھا اس کا کلر آنا شروع گیا ہے تو اسی طرح آپ کر سکتی ہیں مطلب اب یہ میں دوسری مرتبہ اسے اُبال رہی ہوں اور اس مرتبہ جب یہ خوشک ہو جائے گا تو تب میں اس میں مزید پانی شامل کروں گی کلر اس کا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا برائٹ اس کا کلر آ رہا ہے اس میں کوئی کلر وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ان ٹپس کا آپ خیال رکھیں تو بہت ہی اچھا کلر آئے گا تو یہ پانی بھی خوشک ہونا شروع گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ پانی بھی ہم نے اچھے سے اُبال لیا ہے میڈیم ہیٹ ہونی چاہیے میڈیم ہیٹ پر دونوں مرتبہ ہم اسے اُبالیں گے اور اس کے بعد ہم آنچ ہلکی کر دیں گے تیسری مرتبہ ہم نے اس میں تین کپ پانی شامل کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں جیسے میں نے اس میں تھنڈا پانی ایڈ کیا تو اس کا کلر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا اچھا آنا شروع ہو گیا ہے تین کپ ٹوٹل ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور اسی طرح اچھال اچھال کر ہم اسے پانچ منٹ کے لیے اُبالیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح ہم نے پتیوں کو اُبالنا ہے اور اس طرح اس طرح کا سپون لے کر ہم نے اسے اچھال اچھال کر بنانا ہے میں نے اس میں زیادہ کٹنگ نہیں کی تاکہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں تو اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتی ہیں اس مطبع میں نے اس میں زیادہ کٹنگ نہیں کی یا میں نے اسے زیادہ فوروڈ بھی نہیں کیا تاکہ میں اچھے سے آپ کو سمجھا سکوں تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پانچ منٹ مسلسل اس طرح کر کے میں اسے اچھال اچھال کر اُبال رہی ہوں ایک مرتبہ آپ زیادہ بنا کر رکھ لیں تو آپ کا یہ ایک ہفتہ دو ہفتے تک چل جاتا ہے اس طرح آپ چائے بنا کر یعنی کہ کہوہ بنا کر آپ رکھ لیں اور اس میں جب چاہیں آپ اپنی پسند پسند کے حساب سے دودھ اٹ کر کے چینی شامل کر کے آپ اسے پی سکتی ہیں تو یہ اُبال آ چکا ہے اس میں اور پانچ منٹ کے لیے اُبال چکا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیادہ بھرا ہوا نہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بس ایک ٹی سپون اس طرح کر کے ہم نے اس میں نمک اٹ کر لینا ہے اور مزید پانچ منٹ ہم نے اسے بلکل لو فلم پر اُبال لینا ہے اسی طرح ہم اسے اچھا لیں گے اور پانچ منٹ بار ہم آنچ بند کر دیں گے اور اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے بہت ہی زبردست کلر آیا ہے آپ چاہیں تو آپ اسے تین سے چار مرتبہ بھی اُبال سکتی ہیں تو اب ہم یہ چائے ایک کنٹینر میں ڈالیں گے جگ میں کنٹینر میں آپ ڈال کر ائر ٹائٹ میں اسے رکھ کر فریج میں رکھ سکتی ہیں تقریباً ایک ہفتہ یا دو ہفتہ تک یہ چل جاتا ہے تو چائے بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک ساس اسی ساس پین میں ہم دودھ گرم کریں گے میں یہاں پہ تین کپ بنا رہی ہوں تو تین کپ میں اس میں دودھ اٹھ کر رہی ہوں اور تین کپ دودھ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں حضب پسند چینی شامل کریں گے میں ہاں پہ تری ڈیبل سپون اس میں اٹھ کر رہی ہوں اب اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اور دودھ کو ہم اچھے سے اوبالیں گے دودھ کو اگر آپ تین سے چار منٹ اوبالیں گے اور اس کے بعد اس میں یہ شامل کریں گے تو بہت ہی اچھا کریمی سا کریمی سی چائے ہماری بنے گی تو اب ہم اس میں یہ چائے اٹھ کریں گے ایک کپ کے حساب سے ون بائی فورت کپ میں اس میں مکسٹر اٹھ کریں ہوں جو کہ ہم نے ریٹری الگ سے بنا کے رکھی تھی تو اس کا ون بائی فورت کپ پر ون کپ میں میں یوز کروں گی یعنی کہ اگر آپ دو کپ بڑھانا چاہیں تو آپ اس میں ہاف کپ مکسٹر اٹھ کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنی زبردست کریمی چائے ہماری تیار ہو رہی ہے دودھ کو پہلے یاد رکھیں کہ آپ نے پہلے دودھ کو عبالنا ہے کیونکہ پاکستان میں جو دودھ ملتا ہے تو جو اوپن کھلا دودھ ہوتا ہے وہ تو اتنا ٹھیک بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر آپ وہی یوز کرنا چاہتی ہیں تو آپ پہلے اسے پانچ سے چھ منٹ عبال لیں وہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے گا اگر آپ ملٹ پیک یوز کرنا چاہتی ہیں تو آپ وہ یوز کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں یہ جو مکسٹر ہم نے بنایا کے رکھا تھا وہ آپ اس میں شامل کریں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا فود کلر بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن ایز اس بھی یہ بہت ہی زبردست لگے گا تو یہ میں نے کپ میں چائے کو نکال لیا ہے میں اسے گانش کریں ہوں بردام اور پستے کے ساتھ ہلکا سا چاپ کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس میں نمک اس سٹیج پر بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو یہ ہماری چائے تیار ہے بہت ہی زبردست بہت ہی کریمی جیسے کہ بازار میں ڈھابو وغیرہ پر ملتی ہے یا پھر شادیوں وغیرہ پر ملتی ہے تو بلکل ویسے ہی چائے ہم آج آپ کے لیے تیار کی ہے تو آپ اسے بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ